اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو چلیں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے بچے سکول جا چکے ہیں اور گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی اپنے اپنے ڈیوٹیز کو جا چکے ہیں پورا ٹاؤن جو ہے وہ خموش ہو چکا ہے تو گائز میں پہلے اپنا جو ہے وہ ناشتہ کرنے لگی ہوں ناشتے میں آج میں نے بنایا ہے اپنے لئے آملیٹ اور ساتھ میں ہے دو بران برینڈ اور اس کے ساتھ ہے ویلوڈ شگر جا چاہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوں گے گھر کے کام کاج اور ساتھ ساتھ میں میں آپ سے ڈسکس کروں گی آج کا ٹاپک اور آج کا ٹاپک میں نے چوز کیا ہے How we manage our time آج کل ہر بندہ یہی بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ time نہیں ملتا time نہیں ہے ہمارے پاس ادھر سے دن جو ہے وہ نکلتا ہے ادھر سے دن جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو اگر اس بات کو لے کے دیکھا جائے اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں تو اللہ تعالی نے ہمارے لئے جو ہے وہ پورا ایک time table جو ہے وہ manage کر دیا ہے اب time table کیسے ہم manage کر دیا ہوئے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے پانچ نمازیں رکھی ہیں اگر ہم ان نمازوں کے ساتھ ساتھ میں اپنی daily routine کو set کر لیں تو I think ہم بہت سارے کام جو ہے وہ اپنے کر سکتے ہیں اب دیکھیں صبح آپ اٹھیں فجر کے وقت اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں نماز وقت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ناشتہ ready کریں ناشتہ خود بھی کریں بچوں کو کروائیں بچوں کو school بھیج دیں اس کے بعد جو ہے وہ آپ گھر کے کام کا جو ہے وہ کریں کام جتنی بھی آپ کے pending ہے وہ کریں بہت سا time ہوتا ہے زہر تک جو ہے وہ اپنے تمام کام جو ہے وہ کام جو کرنے والے ضروری وہ آپ کریں اس کے بعد جو ہے وہ آپ زہر کی نماز پڑھیں اور lunch کر لیں جو آپ نے ready کیا ہوئے lunch کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے rest کر لیں تھوڑا سا آرام کر لیں تو انسانی body ہے نا وہ بھی تھک جاتی ہے اس کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے چاہے آپ 20 minute کا یہ آرام کریں تو کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں اس کے بعد آپ اٹھیں جو باقی کے کام آپ کے رہ جاتے ہیں وہ آپ جو ہے ان کو کریں تقریب پھرچ کیا جے اثر کی نماز پڑھیں نماز پڑھ کے تو جو کام آپ کے پھر بھی رہ جاتے ہیں وہ آپ ان کو complete کریں اور باقی جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں جو jobs پہ گئے ہیں اپنی duties پہ گئے ہیں تو ای ٹھنگ وہ بھی جو ہے نا وہ اثر کے بعد جو اثر کی نماز کے بعد جو اپنے کاموں کو wind up کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تاکہ جو ہے وہ مغرب کی ازان تک سارے لوگ جو ہے وہ اپنے کام کو ختم کر کے گھروں کو واپس لوٹائیں اگر آپ لوگ ان کبھی قدرت کا نظام دیکھیں آپ نے کبھی پرندوں کو دیکھیں کہ وہ بھی جو ہے جیسی ہی مغرب کی ازان سٹارٹ ہوتی ہے بلکہ مغرب سے وہ کچھ دیر پہلے ہی جو ہے نا وہ اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا سبق جو ہے وہ ہمیں اسلام دیتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے جیسی مغرب کی ازان ہو اپنے اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس لوٹ جائیں اپنے تمام کام جو ہے وہ ختم کر کے پھر کیا ہے کھانا کھائیں کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے فیملی کو ٹائم دیں اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں تو مغرب سے لے کے عشاہ تک کا ٹائم وہ آپ کو کم از کم دو گھنٹے تو میل ہی جاتی ہیں پھر آپ جو ہے وہ عشاہ کی نماز پڑھیں اور جو ہے وہ آپ سو جائیں عشاہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ اگر آپ وطر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ نہیں پھر اس کے بعد جاگنا چاہئے تو آپ جو ہے وہ اس کے بعد سو جائیں تو یہ ایک پورا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بھن جاتا ہے اگر ہم جلدی سویں گے تو جلدی اٹھیں گے نا تو یہ لیں جی جناب میں نے بھی اپنے کچن کا کام کمپلیٹ کر لی آپ سے باتیں کرتے کرتے یہ میرے کچن کی ونڈو سے باہر کا جو ہے وہ میرے گارڈن کا جو ہے منظر کتنا پیارا نظر آ رہا ہے کتنا پیارا پھول نکلا ہوا ہے تو گائز دیکھیں اگر میرا نہیں خیال اگر ہم اس ٹائم ٹیبل کو جو ہے وہ فالو کریں تو ہمارے جو ہے وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ باقی رہ جائے ہر جو کام جو ہے وہ اپنے اپنے ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو گائز میرا بھی اب ہو گیا ہوا ہے لنچ کا ٹائم تو میں بھی اب سوچ رہی ہوں کیا بناوں تو میں میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ آج جو ہے نا وہ پاستہ بنا لیتی ہوں تو پہلے مجھے جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا کہ ساری ویجیٹیبلز ہیں کہ نہیں ہیں فریج میں تو یہ مجھے بند کو بھی مل گئی ہے یہ شنیلا مش بھی مل گئی ہے اس کے ساتھ مجھے چاہیئے گاجر یہ مجھے گاجر بھی مل چکی ہے تو اب یہ سارے سبزیاں میں نے اکٹھی کر لیے اس میں میں ایک پیاز بھی لے لیتی ہوں اور آلو بھی کیونکہ میں جو ہے نا وہ پیاز بھی ایڈ کرتی ہوں شنیلا مش بھی ایڈ کرتی ہوں جو ہے پیاز بھی سارے اب جو ہے پاستہ نکالنے لگیوں میں اس سارا سمان جو پورے منت کا جانا وہ کٹھی ٹھیک گروسی کٹھی کرتی ہوں تو سارے منت کی جب میں نے ساری ٹھیک ہوتے چیزیں تو یہ میں نے پاستہ نکال لی گی سارے چیزیں جو میں نے نکال کے رکھ لیا پاستہ چکن بندگو بھی ہے شملا مرچ سارے چیزیں میں نے کٹھی کر لیا تو اب میں نے جب میں رکھ دیا ہے پاستے کو اچھی طرح ہوجائے گا پھر اس کو پانے سے نکالوں گی چلیں جگائج میں نے وہ پاسا بھی جب تک وہ میرا بوائل ہو رہا تھا تب تک ساتھ میں ساری میں نے جو سبزیاں ہیں وہ کٹ لی ہیں کٹنگ کر کے تو وہ میں نے ساری رکھ لی ہے اب میں اگلا پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ کروں گی یہ میں نے پین میں جو ہے وہ جو ہے ڈالا ہوا تھا پیاس کھٹ کے اور اس کے اندر میں ڈال لیں دو تین چمچ جو ہے میں کوکنگ آئل کے اور اس کو جو ہے وہ میں ہلگا ہلکا سا فرائی کر لوں گی اس کو فرائی کرنے کے بعد جب وہ تھوڑا سا سنہری سنہری سا ہو جائے گا جو ہے زیادہ اس کو براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا جو ہے وہ لائٹ سا اس کا کلر جب آ جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ بسے گئے لوگ جو ہے وہ خالی ادرک لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال کے تو اس کو فرائی کر گیا تو میں نہیں ایسا کرتی ہوں میں پہلے ہلکا سا پیاز ڈال کے ہلکا سا فرائی کر لیتی ہوں اس کے بعد جو میں میں ادرکلپسن کا پیز ڈال Islands اس کو اچھے سے فرائی کر تو میں اس میں ڈالوں گی چکن بعد Dueчто ادرکلپو چکن کو بوائل کر کے ڈالتے ہیں مجھے نیت کل لوگ صبح اور بوائل کرنہ سے مجھے até اس کا ٹیسٹ کم ہوجاتے ہیں میں جب بھی پاسٹا بناتی ہوں میں ایسی چکن کیوب میں کٹ لیتی ہوں اور اس کو جو ایسی پکاتی ہوں اس کو اچھے سنا سے جو ہے وہ فرائی کر لیتی ہوں اور میں نے اس کو تب تک فرائی کرتے رہنے جب تک یہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جائتا تو یہ میرے جو ہے چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوئے میں نے اس میں کالی میرچ نمک اور جو ہے سویا ساس وہ ڈالے اور تھوڑا سا وینگر ڈالے وینگر میں کام ہی رکھتی ہوں کیونکہ بچوں کے لیے بنانا ہوتا ہے بچے کھاتے ہیں تو پھر وہ وینگرس ان کا جو ہے نا وہ گلے کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر میں وینگر کام ہی ڈالتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ میں نے ڈالنی ہے سبزیاں اب یہ تھوڑی سی میں نے ڈال دی ہے پہلے چیچپ میں نے جو ہے نا کیچپ کا وہ ہلکا سا ڈالنے تو بڑا مزا اس کا بھی آتا ہے اچھا فلیور آ جاتا ہے ایک تو جو ہے نا وہ کلر زیادہ وائٹ وائٹ سا نہیں بنتا مجھے بلکل جو وائٹ وائٹ سا کلر ہوتا ہے نا پہلے کا وہ نہیں اچھا لگتا تو میں یہ سمجھے کہ اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اس میں ڈال دیتی ہوں تھوڑی سی کیچپ جو ہے نا اس کو چکن کو فرائی کر کے اب اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ ڈال دی ہے شمدہ میرج شمدہ میرج ڈال دوں گے اور ساتھ میں پیاز اس کو ڈال کے تو میں اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لوں گے اکثر لوگوں کا میں نے پاستہ بناتے ہوئے دیکھے کہ وہ جو ہے پیاز ایڈ نہیں کرتے لیکن مجھے جو ہے وہ پیاز اچھا لگتا ہے کچھ میں نے جب سے سنے نا کہ پیاز کھانے سے جو ہے وہ ویٹ لوس ہوتا ہے آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا ہے اسے آپ کی ویٹ کم کرنے جن جو لوگ اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھا پیاز جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو پھر میں اس لیے وہ جو ہے پیاز لازمی ایڈ کرتی ہوں اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے وہ مٹر اور گاجریں وہ بھی ڈال دیا گاجر اور مٹر کو میں نے پہلے بوائل کر لیا تھا کیونکہ آج کل وہ سیزنل نہیں نا ہے یہ سٹور کے لگے ہوئے آتے ہیں مٹر بھی اور گاجریں بھی تو یہ نا ان کو پھر تھوڑا سا فرائی اس کو بوائل کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس کا اچھا سا جو ہے ٹیسٹ آ جائے تو یہ میں نے اس کو اچھے سے ڈال کے ساری چیزیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ میں ایڈ کر دیتی ہوں آلو آلو بھی جو ہے وہ بھی میں نے پہلے جو ہے وہ بوائل کر لیے تھے بوائل کر کے ہی رکھے تھے جو ہے تاکہ فٹا فٹ سے جو پاس تار ایڈیو کیونکہ بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو وہ اتنی دیر جو ہے وہ ویٹ نہیں چھے کر سکتے کہ میں اس کو بڑے دیر تک فرائی کرتی رہتی اس لئے میں نے یہ جو ہارڈ والی چیزیں تھی ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں بوائل کر لیے تھے جب پاس تب بوائل ہو رہا تھا تو ساتھ میں میں نے یہ والی سبزیاں کاٹ کے یہ بھی بوائل کر لی تھی تو اب جو ہے وہ میرا تقریبا سمجھ لیں یہ ہو چکو ہے مسالہ ریڈی اب مجھے تھوڑا سا میرچ اور جو ہے وہ کم لگ رہا تھا سو ایسا وہ پھر میں نے اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیا اب ایڈ کر کے تو میں اس کو اچھی طرح جو ہے وہ بونٹ رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ اس کی ساری چیزوں کے اندر جو ہے اس کا سارا فلیور اچھی طرح چلا جائے اب میں اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر وں گی پاستہ یہ میں نے اس کے اندر پاستہ ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں میں نے ویسے پہلے بھی اس کو بوائل کر کے تو اس کو جو ہے وہ تھندے پانی اوپر ڈال کے اور ہلکا سا آئل ڈال کے جو ہے وہ رکھ دیا تھا تاکہ کہ وہ آپس میں جھوڑے نہیں اور یہ دیکھیں گائز وہ بالکل بھی نہیں جھوڑا اس کا ایک ایک پیس جو ہے وہ سپریٹ ہے اور کچھ میں لے کی ہوئی تھی شیل شیپ شیل مکرونی لے کی تھی مجھے وہ جو ایسے وہ کروا لیتے ہیں وہ انہیں اچھی لگتی اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیتی بند کو بھی اور یہ بند کو بھی ڈال کے تو اس کو میں جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اس کو ڈال کے جلدی سے فلیم بند کر دیتی ہوں اس کو زیادہ جو ہے وہ نہیں میں گلنے دیتی تو لے جی گائز یہ میری جو ہے وہ پاستہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کی فائنل لک دیکھیں بہت مزے کا جو ہے وہ پاستہ بنا تھا یہ ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں تو میں نے کہا بچوں کو دینے بچوں کو سرب کرنے سے پہلے جو ہے وہ ایک دبا خود جو ہے وہ چیک کر لوں کہ ہر چیز جو ہے وہ پوری صحیح سے بنی ہے نا بچے لائک تو کریں گے بچوں کو لنچ کروا کے تو پھر میں خود بھی سو گے تھوڑے دیر کے لیے بندہ جب سو جائے نا بھارا مجھے تھوڑے دیر کے لیے تو ایک دب مجھے نا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے سوکے اٹھی تو پھر میں نے اپنے لیے سلیمنگ ٹی جو ہے وہ ریڈی کی یہ سلیمنگ ٹی جو ہے یہ میں اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے ڈیلی یہ کم کپ جو ہے وہ پیتی ہوں تو یہ میں میں نے آج گرین ٹی نہیں بنائی یہ سلیمنگ ٹی جو ہے وہ بنائی اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس پر ممول شام کے کھانے کی تیاری شروع ہوگی ڈینر کی تیاری آج میں نے ڈینر میں بنایا تھا مصر چاول تو ساتھ میں میں نے سیلڈ بنایا تھا یہ میں نے کھانا نکال کر کم نے ہسپنٹ کے لیے تو گائز آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تینک یو اللہ حافظ